اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں اس وقت وفاقی دار الحکومت اسلام آباد اور اس سے جڑوان شہروں میں ایک بھوچال آیا ہوا ہے سیاسی زلزلہ آیا ہوا ہے اور اقتدار کی رہداریوں میں ایک گمسان کا رن پڑا ہوا ہے ہاتھیوں کی لڑائی ہو رہی ہے لڑائی شروع ہو چکی ہے اور ان ہاتھیوں کی لڑائی میں کونسا ہاتھی فاتح قرار پائے گا اور کونسا مفتو قرار پائے گا ان کی پروکسیز میدان میں آ چکی ہیں وہ ہاتھی خود نہیں بول رہے بلکہ ان کی پروکسیز بول رہی ہیں اور برسر عام آ کے ایک دوسرے کے مخالفین کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہیں کھیل بڑا دلچسپ ہو چکا ہے قیدی نمبر 804 عمران خان ان کو گرانے کے لیے جو ایک سٹیج تیار کیا گیا تھا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تانے بانے بنے گئے تھے اور خیال یہ تھا کہ یہ بلکل ایک لا وارث قسم کا کھلاڑی ہے یہ سیاست دان تو ہے نہیں یہ تو کرکٹ کا پلئیر ہے ہم سیاست دان ہیں یہ کیا ہمارا مقابلہ کرے گا اور اس کو گاجر مولی کی طرح ہم کاٹ کر پھینک دیں گے بات ختم ہو جائے گی ہم ہوں گے سیاسی میدان ہوگا اور سیاسی جاگیریں ہوں گی لیکن ایسا ہوا نہیں ہے وقت گزرنے کے ساتھ سال سولہ مہینے جو ہے وہ گزر گئے ہیں ہر آنے والا لمحہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ عمران خان جو بتاتے رہے یا جو کچھ انہوں نے بتایا وہ ایک ایک لفظ درست ثابت ہوا کس طرح سے اس پاکستان کو برباد کیا گیا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کس طرح سے ساسیوں کے تانے بانے بنے گئے اور عمران خان کے مخالفین جو بظاہر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے ایک دوسرے کے گریبان پاڑ رہے تھے در حقیقت وہ آپس میں ملے ہوئے تھے اور مل کر کھیل رہے تھے سارے کا سارا نوٹنگ کی ڈراما رچایا گیا تھا لیکن اب کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں چیف جسس اور پاکستان عمرتہ بندیال سابق چیف جسس نے آخری دن جہاں پہ کھیل ختم کیا تھا وہیں سے چیف جسس قاضی فائزی سا نے شروع کیا ہے چیف جسس عمرتہ بندیال نے آخری دن نیب ترامیم کو کالدم قرار دیا تھا اور فیصلہ سنایا تھا اور اس کے نتیجے میں سینکڑوں مقدمات بارہ سو ارب روپے مالیت کے کیسز سے فائننشل کرپشن کے جو معاشی دہشتگردی ہوئی پاکستان میں اس معاشی دہشتگردی کے ثبوت کل ہم نے دیکھا کہ اتصاب عدالتوں میں پہنچائے گئے وہ بھی گاڑیوں اور ٹرکوں میں لوڈ کر کے بھیجوائے گئے وہ ثبوت تھے جو کہ ریفرنس فائل کیے گئے اتصاب عدالتوں میں اتصاب عدالتیں اب دوبارہ بحال ہو چکی ہیں کاروائی شروع ہو چکی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا تھا کہ سات دن کے اندر اندر تمام مقدمات واپس بحال ہو جائیں تو پانچویں دن ہی یہ سب کچھ کیا گیا اور پانچویں دن ہی اتصاب عدالتوں نے نوٹس ایشو کرنے شروع کر دیا ہیں یہ صرف اسلام آباد نہیں بلکہ پشاور کراچی لاہور اور ہر جگہ تمام کی تمام اتصاب عدالتیں دوبارہ فنکشنل ہو گئی ہیں اور انہوں نے کام شروع کر دیا ہے ناظرین اکرام عمرتہ بندیال اور جسس اجازل احسن کو بہت زیادہ رگیدہ جا رہا تھا بہت زیادہ بے توکیر کیا جا رہا تھا تاکہ وہ یہ فیصلہ نہ کر پائیں پھر ہم نے دیکھا کہ فل کورٹ کاروائی ہوئی عدالت کی جس میں جسس ایشہ ملک نے ایک سوال اٹھایا اور وہ سوال ایسا تھا جس نے سب کو لا جواب کر دیا انہوں نے سوال پوچھا کہ یہ بتائیں کہ اگر فل کورٹ فیصلہ کر دے تو اس کے خلاف آپ اپیل کہاں پر لے جائیں گے یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کل ایک انتہائی غلیزانہ قسم کی بکواس کی گئی ان کی بے حرمتی اور بتوکیری کی گئی حالانکہ وہ خاتون جج ہیں اور وہ پاکستان کی پہلی خاتون چیف جسس بنے گی دوہزار تیس سکتیس میں اس لئے کوئی شرم نہیں ہے کوئی حیاء نہیں ہے یہ کسی کو معاف نہیں کرتے اصل قصور ان کا یہ ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں کر رہی وہ مینج نہیں ہو رہی اور جو بھی جج مینج نہیں ہو رہا ان کی اسی طریقے سے بے توقیری کی جاری ہے بہرحال جنہوں نے یہ کام کیا اس سے ان کی اپنی اوقات کا جو ہے وہ پتا چلتا ہے ناظرین اکرام ہم اب چیف جسس قاضی فائزی سا آ چکے ہیں اور معاملہ ہے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا کیونکہ عمران خان یہ بات کہتے رہے وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ٹھیک ثابت ہو رہی ہیں اور آج رانہ سناولہ نے بتایا کہ بظاہر جو جنرل باجوہ اور ان کی جماعت ایک دوسرے کے مخالفین تصور کیے جاتے تھے مگر بیک ڈور چینل پر کس طرح سے وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے اور سازشوں کے تانے بانے کیسے تیار ہو رہے تھے کیسے بڑی بڑی ڈیلیں ہو رہی تھیں اور ان ڈیلوں کی وجہ سے ہی پاکستان آج اس حالت میں ہے اس وقت جو نحوست کے سائے منڈلا رہے ہیں کیونکہ نون لیگ اور جنرل باجوہ نے اپنے ذاتی مفادات ذاتی چمڑی دمڑی کی خاطر پورے ملک کو دعو پر لگا دیا اس کی تفصیلات میں پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں کہ کس طرح سے نون لیگ نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی اور پھر اس کے بدلے میں اپنے مفادات حاصل کیے اور عمران خان کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کی دوسری جانب ناظرین اکرام فیصل وارڈا آپ جانتے ہیں کہ کن کی زبان بولتے ہیں فیصل وارڈا کے بقول لندن جاتے ہوئے شہباز شریف کا بلڈ پریشر کافی لو تھا اس کی کیا وجہ ہے بتایا گیا ہے کہ ان کو پیغام دیا گیا ہے کہ آپ جو بیانیاں بیان کر رہے ہیں اگر آپ نے اسے دوبارہ دورانے کی کوشش کی تو آپ سمجھ لیجئے پچھلی دفعہ تو آپ کو صرف جہاز پر باندھا تھا لیکن اس دفعہ صرف جہاز کی سیٹ سے نہیں باندھیں گے بلکہ یہیں باندھ کے رکھ لیں گے تو یہ بڑا سخت پیغام ہے اور ویسے بھی مسلم لیگ نون نے تمام حدیں پار کی ہیں اے بی این نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف خالد جمیل کو ان کے گھر سے گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد ان کی تصویر جاری کی گئی جو انتہائی تظلیل ہے یہ پیکا آرڈینس مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں بنایا گیا جو آزادی صحافت کا گلہ دبانے کے لیے یہ کیسا ملک ہے یہ کیسی ریاست ہے یہ کیسا موچرہ ہے یہ کیسے ہم لوگ ہیں کہ ہمیں لوگوں کے اظہار رائے سے ڈار لگتا ہے ہمیں ایک ٹویٹ سے ڈار لگتا ہے ملک اتنے کمزور نہیں ہوتے کہ کسی کے خیالات کے اظہار سے ان کو کوئی فرق پڑے یہ چند لوگوں کا مسئلہ ہے جو اس طرح کی بہودہ حرکتیں کرتے ہیں اب ان کی جو تصویر جاری کی گئی ہے وہ انتہائی قابل مزمت ہے یہ بالکل بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے اب مسلم لیگ نون بھی میوزک فیس کرتی نظر آ رہی ہے نواز شریف کی واپسی کو لے کے آج سال زافر نے ایک مضمون لکھ دیا ہے جنگ اور دی نیوز میں کہ نواز شریف کی واپسی خطرے میں ہے جس سے اگلے سال کے آوائل میں الیکشن کے امکانات دھندلا گئے ہیں تو پھر مان لیجئے کہ کام خراب ہو چکا ہے اب یہ الگ بات ہے جو رانہ سناولہ نے کہا کہ جنرل باجوا کو ووٹ دینا ہماری حکمت عملی کا حصہ تھا جس میں ہم نے ٹارگٹ اچیو کیا جبکہ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ جنرل باجوا کو ووٹ دینا ہماری غلطی تھی اور نواز شریف کو اپنی غلطی کا ادراک ہے دوسری جانب نصر جعوید نے اپنے شو میں دعویٰ کیا ہے کہ ایک دوست ملک نے نواز شریف کو بڑے واضح انداز میں کہا ہے کہ اپنے ملک سوچ سمجھ کے جانا یعنی ملک میں نواز شریف کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے ان کی سیکیورٹی سے متعلق یہ بات کی گئی ہے اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو لیکن ماضی کے اندر ہم نے کوئی اچھے تجربات نہیں دیکھے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے آپ کریٹی سائز کریں لیکن اس طرح کی چیزوں پر ہمیں اپنے ماضی سے سیکھنا چاہیے جب آپ یہ کہتے ہیں تو جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں اس کے بارے میں وہی چیزیں ہوتی ہیں پھر ہمارے پاس جواز نہیں ہوتا کسی کے پاس بھی جواز نہیں ہوتا پھر معاشرہ بات کرنے کا اخلاقی جواز کھو دیتا ہے اس لئے وزرائے آزم کو اس قسم کی تھریٹس آنا کوئی اچھی بات نہیں ہے اب یہ ایک بات اہم ہے لیکن دوسری جانب خود نواز شریف کا واپس آنا ناممکن دکھائی دے رہا ہے کیونکہ زاہد گشکوری نے خبر لیک کی ہے کہ نیب ذرائع کے مطابق سابق صدر آصف علی زرداری سابق وزیر آزم نواز شریف یوسف رضا گلانی اس کے علاوہ سابق ایم پی اے اور آصف زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور اور انور مجید سمیت ایک سو چھاسی ایسے ملزمان ہیں جن کے نام ای سی ال میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ای سی ال کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر پبندیاں لگائی جا رہی ہیں کہ وہ ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے اب اگر نواز شریف واپس آ جاتے ہیں تو پھر نواز شریف کو اگر واپس بھاگنا بڑا تو وہ کیسے جائیں گے یہ بڑا اہم معاملہ ہے ابھی مریم نواز بھی ملک سے باہر چلی گئی ہیں فرار ہو گئی ہیں کیا مریم نواز خود دوبارہ واپس آئیں گی یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے یا پھر اب انتظار کیا جائے گا ہواوں کا رخ دیکھا جائے گا صورتحال کو پرکھا جائے گا صورتحال کو پرکھنے کے بعد کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے گا لیکن آج اگر سال زافر نے مضمون لکھ دیا اور سال زافر بھی مایوس ہو گئے ہیں تو پھر اندازہ لگا لیجئے کہ مسلم لیگ نون کے ووٹر ان کے راہنما اور ان کی لیڈرشپ کے اس وقت کیا جذبات ہوں گے اور کیا صورتحال ہوگی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا